رام اس رشتی کے آدھار ہیں اور ہمارا دیس ہمیشہ رام میں رہتا ہے ویسے تو بھارت میں رام لکشون جی کے کئی مندر ہیں اور سبھی مندروں میں رام سیتا لکشون اور رام دروار آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن بدیسہ میں ایک انوٹھا مندر ہے جہاں پورے دیس میں رام جی سیتا ماں اور بھائی لکشون کے ساتھ ہیں وہیں بدیسہ سے مہج پانچ کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے رام لکھن کا مندر جہاں صرف اپنے بھائی لکشون کے ساتھ رام جی بنواسی سوروپ میں بیراجے ہیں مندر کے پوجاری اروین سرما جی کا کہنا ہے کہ رام لکشون کی یہاں مولتی سالگ رام سلا سے بنی ہے مولتی پانچ ہجال سال پرانی ہے یہاں مولتی ان کے پور وجوں کو سپنا دے کر نکلی تھی مندر میں پوجا کلتے ہو ان کو کئی ورسوں ہو گئے ہیں ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ہماری دزوی پیڑی ہے جو بھگوان رام کی سیبہ کر رہی ہے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ شالگ رام سلا میں بنی ہوئی مولتی یہاں آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ اس مندر میں رام لکھن تو ہے لیکن ماں سیتا نہیں ہے شرمہ اچھا اس مندر کے اتحاس کے بارے ہم بتائیں گے کچھ ہمارے ہیں بھدرگوں کا کہنا ہے ماننا ہے کہ یہ رام لچمن دونوں بھائیوں کی سالک رام سلا کی مولتی ہیں ہمارے ہیں بھدرگوں کو سپنا دے کر نکلی تھی اور یہ ان کا پروپ یہ بھی ہے کہ چرنتی رت یہاں پہ چرنتی رت سے نکل کے یہاں ہیں چرنت پات کا ان کی ہے نا نسان چندت ہیں اور مارکنڈے رسی اور چمن رسی سے ملے ہیں ہمارے ہاں بھدرگوں کو ہمارے لیے دس وی پیڑی گجر رہی ہے ہم پوجہ اچنا کرتے ہوئے تو تب سے ہم پوجہ کرتے چلے جا رہے ہیں سالک رام سلا کی مولتیاں ہیں دونوں بھائی تو یہ کتنے پرانی مولتیاں ہیں پندج دعا پر ٹائم کی ہے پانچ ہزار برس پرانی مولتیاں اور اس مندر کے اتحاس کے بارے میں کچھ بتائیں گے جب مولتیاں دونوں بھائی ہیں نا رام لچمن کی ہیں جب مولتیاں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو اچھا موسیقی 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 موسیقی